السلام علیہ سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یا رسول اللہ و علیہ آلیہ و صحابیہ یا حبیب اللہ السلام علیہ یا نبی اللہ و علیہ آلیہ و صحابیہ یا نور اللہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کل برز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مشپر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے طلبہ اکرام اور ناظرین اکرام دعوت اسلامی کی مجلس توقید کے زیر احتمام دس روزہ فیس بک کے ذریعے لائف علم توقید کورس کا سسلہ جاری ہے پچیس اپریل تا چوبیس اپریل دو ہزار بیس رودانہ صبح نو سے دس آج ہم ایک اضافی کلاس کے لیے بیٹھے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ہم کچھ اب تک جو ہماری چار کلاسے ہو چکیں ان کی دہرائی کریں گے اور طلبہ کے طرف سے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش ہوگی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے سب سے پہلے ہم نے کل چودھے سبق کے آخر میں جو ایک مشک تھی ہماری اضافی مشک یعنی آج پیریڈ بھی اضافی ہے اور کل ایک مشک بھی آپ کے لیے اضافی تھی جو کتاب سے ہٹ کر تھی تو اس مشک کو ابھی تک چونکہ وہ تختہ سفید پر وائٹ بورڈ پر لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا آنا چاہیے دیکھئے جی ناظرین ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جتنا وقت فجر کا ہوتا ہے تو جو وقت کراہت بوقت زوال ہے یعنی نصف النہار شرعی سے حقیقی تک تو یہ اس کے آدھے کے برابر ہوتا ہے ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک گھنٹہ پچاس منٹ ہے کتنا ہے؟ ایک گھنٹہ پچاس منٹ کا وقت فجر ہے اس کا نصف ہوا آدھا ہوا اس کا پچپن منٹ لہذا ہم نے اس میں پچپن منٹ جمع کر دیئے تو وقت زہر جو ہے وہ ٹھہرہ گیارہ بچ کر پچپن منٹ ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہمیں معلوم ہیں کہ طلوع سے لے کے ابتدائے زہر تک جو فاصلہ ہوتا ہے وہی فاصلہ زہر سے لے کے غروب تک ہوتا ہے کیونکہ طلوع غروب کا جو وز تھے وہ کیا ہے؟ ابتدائے زہر لہذا ہم دیکھتے ہیں کتنا فاصلہ ہے تو طلوع سے لے کے زہر تک جو فاصلہ ہے وہ ساتھ گھنٹے اور پانچ منٹ ہے دیکھیں چار پچاس سے لے کر گیارہ پچپن ساتھ گھنٹے پانچ منٹ اب گیارہ پچپن میں ساتھ گھنٹے پانچ منٹ اور جوڑ دیجئے تو یہ ہو جائیں گے پورے پورے شام کے ساتھ اب جتنا وقت فجر ہوتا ہے آج کا اتنا ہی وقت مغرب ہوتا ہے آج کا باہر شریعت دیکھیں گھنٹہ پچاس منٹ ہے جو ہے وہ وقت عشاء ہوگا دوسرے سوال میں بھی دیکھئے کہ وقت فجر جو ہے وہ ایک گھنٹہ پچیس منٹ ہے اس کا آدھا ساڑھے بیالیس منٹ تو ساڑھے بیالیس منٹ بعد وقت وہر ہوگا یہ میں نے بیالیس منٹ تیس سیکنڈ جمع کر دیئے اور طلوع اور غروب کا وسط وہر ہوتا ہے لہذا جتنا وقت طلوع سے لے کے زہر تک ہوگا اسی قائدے کے تحجب بھی بیان کیا تو یہ ہے بارہ گھنٹے اور ساڑھے سترہ منٹ تو یہی ہم جمع کر دیں گے یہاں پر بھی پورا سات بچ جائے گا اور وقت فجر چونکہ ایک گھنٹہ پچیس منٹ ہے لہذا یہاں بھی ایک گھنٹہ پچیس منٹ کا فاصلہ ہوگا غروب اور عشاء میں تو اس کو زوم کر لیں اچھا اب دوسری مسجد تھی تیسرا اور چوتہ سوال اس میں تھوڑا سا ہم نے مختلف کر دیا تھا اور ہم نے آپ کو شام کے عوقات دے دیئے کہ ابتدائے ظہر جوہے وہ بارہ چالیس سے غروب سات بجے عشاء آٹھ بجے اور آپ صبحوں کے عوقات معلوم کیجئے تو بلکل وہی قائدہ استعمال کریں کہ دیکھیں وقت فجر و مغرب برابر ہوتے لہذا مغرب دیکھ لیجئے مغرب ہے ڈیڑھ گھنٹے کا تو کراہات ہوگی پہتالیس منٹ کی اس میں پہتالیس منٹ کم کر دیئے تو گیا بارہ چالیس سے جب پہتالیس منٹ کم کیے تو گیارہ پچپن ہوگی پھر وہی صورت کہ یا تو ظہر یہ غروب اور ظہر کا فاصلہ دیکھ لیجئے اس سے طلوع نکال لیجئے یا میں نے ایک طریقہ آپ کو اور بتایا تھا وہ بھی لے سکتے ہیں کہ عشاء اور صبح صادق کا جو درمیان ہوتا ہے تو وہ بھی ظہر ہوتا ہے لہذا یوں بھی نکال سکتے ہیں چلے ہم دونوں طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے پہلے عام قائدہ کہ غروب اور طلوع کا وسط ظہر ہوتا ہے تو ظہر کے جتنے گھنٹے بعد چھ گھنٹے بیس منٹ بعد مغرب ہو رہی ہے تو ظہر سے چھ گھنٹے بیس منٹ پہلے یعنی صبح کے چھ بچ کر بیس منٹ پہ طلوع آفتاب ہوگا ٹھیک ہے اچھا دوسرا قائدہ جو میں بیان کر رہا تھا کہ صبح صادق اور عشاء کا جو وسط ہے وہ بھی ظہر ہوتا ہے لہذا دیکھیں کہ ظہر سے لے کے عشاء تک جو فاصلہ ہے وہ سات گھنٹے پچاس منٹ ہیں اب آپ یہاں پر جو ہے وہ بارہ بچ کر چالیس منٹ میں سات گھنٹے پچاس منٹ کم کر دیجئے تو یہ ہو جائیں گے چار بچ کر پچاس منٹ یہی جو ہے وہ ابتدائے فجر ہوگا تو چاہے یوں نکال لیں چاہے ایسے نکال لیں کہ وقت مغرب چونکہ ڈیڑھ گھنٹا تھا لہذا وقت فجر بھی ڈیڑھ گھنٹا ہوگا یہاں بھی اسی طرح کیجئے دیکھیں وقت مغرب جو ہے وہ ایک گھنٹہ بیس منٹ اس کا آدھا چالیس منٹ وقت زہر بارہ دس سے چالیس منٹ گھٹائے تو یہ آ گیا گیارہ بچ کر تیس منٹ ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح کر لیجئے کہ زہر سے غروب جو ہے وہ پانچ ہنٹے پچاس منٹ ہے تو زہر میں پانچ ہنٹے پچاس منٹ ہم نے کم کر لیے تو چھے بچ کر بیس منٹ وقت فجر چکے ایک گھنٹہ بیس منٹ ہے یہاں پر بھی ایک گھنٹہ بیس منٹ یعنی پانچ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آئیے اس کے فوائد کی صورت میں بھی اس کو آپ لکھ لیجی ٹھیک ہے وہ تصویر تو آپ نے بھیجی دی تھی درست مستی آپ کو اس کا حل کر کے بھی اس کا امیج آپ کو بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے گروپوں میں کوشش کی جاری ہے کہ آپ کو کسی قسم کے پریشانی نہ ہو لیکن پیارے طلبائی کرام جب کچھ آپ کو بھیجا جائے تو آپ اس کو غور سے دیکھا کریں کہ کہیں میں نے مائنس کی علامت نہ چھوڑ دی ہو کہیں پر کوئی بریکٹ نہ چھوڑ دی ہو کہیں پر کوئی اور غلطی میں سے نہ ہو رہی ہو اتنی جلد بازی سے کام نہ لیا کریں تب آپ کو آپ کے پڑھانے والوں کے طرف سے کچھ بھیجا جائے گروپوں میں تو اس کو غور سے دیکھنا اور سننا چاہیے فوائد یہ آپ چاہیں تو لکھ لیں دیکھئے روزانہ کا وقت فجر یعنی صبح ساجق سے لے کے طلوع تک کا جو فصل ہے یہ ہم ایک لکیر کے ذریعے داہر کر رہے ہیں یہ برابر ہوتا ہے غروب اور عشاء کے فصل کے انڈرسٹڈ ہے ابھی ہم نے یہ سیکھا صبح ساجق سے لے کر ذہوہ کبرہ تک جو فاصلہ ہوتا ہے وہی فاصلہ ذہوہ کبرہ سے غروب تک ہوتا ہے جو ہم نے نصف نار شریع میں پڑھا طلوع سے لے کے ابتدائے ذہر تک جو فاصلہ ہوتا ہے وہی فاصلہ ابتدائے ذہر سے غروب آفتاب کا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا وقت فجر کا جو نصف ہوتا ہے وقت فجر کا جو نصف ہوتا ہے یا مغرب کا تو وہ برابر ہوتا ہے زہوے کبراتا ابتدائے ظہر اسی طرح زہوے کبراتا ابتدائے ظہر جو ہے جتنا فاصلہ ہوگا اس کا اگر ہم ڈبل کر دیں تو یہ فجر یا مغرب کے دورانیے کے برابر ہوگا یہ فوائد انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو کافی سہولت رہے گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آئیے اب ہم دہرائی کی جانب آتے ہیں آپ کے کچھ سوالات تو مجھ تک پہنچیں باقی انشاءاللہ دہرائی لیتے ہیں تو امید ہے کہ کافی مصرح ہمارے حل ہو جائیں گے صفحہ نمبر آٹھ نکالیے مشک نمبر ٹو پوائنٹ ون بیسے تو امید ہے کہ اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی لیکن پھر بھی ہم حل کر لیتے ہیں سوال نمبر سات ٹو پوائنٹ ون کا ٹو پوائنٹ ون کا سوال نمبر سات دیا وہ ہے چھ بچ کر چھ بیس منٹ اکتالیس اشاریہ دو پانچ چھ بچ کر چھ بیس منٹ اکتالیس اشاریہ دو پانچ اور غروب آفتاب ہے چوبیس ہنٹالی گھڑی سے اٹھارہ بچ کر سترہ منٹ اور اٹھارہ اشاریہ سات تین سیکنڈ ہم پہلے بغیر ایک الگولیٹر کے کل لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ اور تین آٹھ دو اور سات نو نہیں آسکتا تو چھ اکم چھ اور نو میں سے تین گئے چھ گئے تین دو اور آٹھ دس کا صفر حاصل ایک چار اور ایک پانچ اور ایک چھے ناظرین میں آپ نے معافی چاہتا ہوں دیکھئے ستینی نظام حل کرتے کرتے بعض وقت ہم بھی جو ہے وہ آدمی توجہ کا شکھار ہو جاتے ہیں تو یہ آشاری نظام ہے یہ چھے بچ کر چھبیس منٹ اکتالیس اشاریہ دو پانچ ہے ایسا نہیں کہ یہ اکتالیس سیکنڈ ہوں پچیس ٹھڑ ہوں اگر ایسا ہوتا تو پھر جو میرا ابھی ترقی کار تھا وہ درست ہوتا لیکن یہ آشاری نظام ہے لہذا اس کو آشاریہ نظام کے تحت ہی رکھی ہے یعنی اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے پانچ اور تین آٹھ اور دو اور ساتھ نو یہ ایسا ہی رہے گا ہاں اب جو ہے چونکہ سیکنڈ منٹ آ رہے ہیں ان کی دھائیوں میں ہم چھے یا اس سے بڑے عدد کا خیال رکھیں گے ایک اور آٹھ نو چار اور ایک پانچ یہ بھی ویسی رہا چھے اور ساتھ تیرہ کا تین حاصل ایک دو اور ایک تین اور ایک چار اور چھے اور آٹھ چودہ کا چار حاصل ایک ایک اور ایک دو یہ آگیا چوبیس گھنٹے تینتالیس منٹ انسٹھ اشاریہ نو آٹھ سیکنڈ آئیے اس کو ہم ہاف کرتے ہیں ٹو پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹو ونزہ ٹو ٹو ٹوزہ ٹو ٹو ٹوزہ ٹو ٹو ونزہ ٹو ابھی بھی ون باقی رہ گیا اب یہ ون جو ہے جب یہاں جائے گا تو یہاں کی جو دہائیاں ہیں پانچ اس میں چھے جمع ہو جائیں گی یعنی یہ ہو جائے گا پانچ کے جگہ پہ گیارہ اور نو کے ساتھ مل کر انیس یعنی یہ یہ نہیں رہے گا یہ ایک سو انیس ہو جائے گا اب کیجئے دو پنچے دس پھر ایک بچ گیا دو نم اٹھارہ پھر ایک بچ گیا اب چونکہ آگے آشاری نظام ہے تو جس طرح ہم عام زندگی میں کرتے ہی رہتے ہیں تقسیم کا عمل ویسی کریں گے جو ایک بچ گیا وہ یہاں پر آ جائے گا اب یہ نائنٹی ایٹ نہ رہا یہ ہو گیا ون نائن ایٹ اب آشاریہ کے بعد دو نم اٹھارہ پھر ایک بچا دو نم اٹھارہ یوں بارہ بچ کر ایکیس منٹ انسوٹ اشاریہ نونو سیکنڈ پر جو ہے یہ وقت نصف نہار حقیقی یا میاری زوال کا وقت ہمیں معلوم ہوا اب دیکھیں اس کو کیلکولیٹر میں کیسے کرتے ہیں کیونکہ بعض ہوں گے جن کو ابھی بھی مشکل پیش آری ہوگی کہ اس کو کیلکولیٹر میں کیسے کریں گے دیکھیں جی ناظرین کیلکولیٹر کا فارمولا یہ ہے نصف نہار برابر ہے بریکٹ اوپن طول جمع غروب تقسیم دو بلکل اسی طرح کیجئے آپ بریکٹ اوپن کیجئے اور اس میں لکھیں چھ بج کر وہیس سے تین بٹن دبائیں گے اب تک تو آپ جان چکے ہوں گے چھبیس منٹ اور اکتالیس اشاریہ دو پانچ لکھنے کے پورا لکھنے کے بعد ہم دبائیں گے دیکھیں جس طرح آپ پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں اکتالیس سیکنڈ اشاریہ دو پانچ نہیں آپ کہتے ہیں اکتالیس اشاریہ دو پانچ فورٹی ون پائنٹ ٹو فائف سیکنڈ تو اسی دریقے سے آپ اس کو لکھیں گے بھی یعنی پورے سیکنڈ ختم ہونے کے بعد آپ اس کو لگائیں گے بعض اطلبہ کیا کرتے ہیں فورٹی ون کے بعد ہی یہاں لگا جاتے ہیں اب جو کیلکولیٹر ہوتا ہے وہ احتجاج کرنے لگتا ہے کہ موصوف آپ مجھے کونسی ریاضی کا حکم دے رہے ہیں یہ ریاضی تو مجھے نہیں آتی کیونکہ آپ ریاضی کے مطابق اس کو حکم دے ہی نہیں رہے تو وہ آپ سے ناراض ہونے لگتا ہے لیکن بڑے پیار بھرے انداز میں آپ سے کہتا ہے سنٹیکس ایرر یعنی موصوف آپ لکھنے میں غلطی کر رہے ہیں جمع اسی طریقے تب غرب افتاب لکھیں گے اٹھارہ ستینی بٹن سترہ پھر ستینی بٹن دمائیں گے اٹھارہ اشاریہ سات تین پھر ستینی بٹن دمائیں گے بریکٹ بند کر کے تقسیم دو تو وہی جواب آپ کو واہر ہو جائے گا یعنی بارہ بچ کر اکیس منٹ اور انسٹھ اشاریہ نو نو بعض طلبہ اکرام ہم شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا اس طریقے سے نسو نہ ہوتا ہے کہ گھنٹا منٹ سیکنڈ تک تو ہمیں سمجھ میں آ گیا یہ سیکنڈ کی کسریں کہاں سے شروع ہو گئیں تو سرکار آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ ہند کے فلان شہر کے لیے آج وقت اشاہ کب ہوگا تو فرمایا آٹھ بچ کر چونتیس منٹ پہنتیس اشاریہ چھ چار سیکن تو پتہ چلا ناظرین اوقات کسی طرح نکلتے ہیں کہ وہ صرف گھنٹا منٹ میں نہیں ہوتی بلکہ گھنٹا منٹ سیکنڈ سیکنڈ کی بھی فرکشن میں ہوتے ہیں کسروں میں ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ٹھیک تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ تو علم سیکھنا بڑا دلچس بھی ہے اہم بھی ہے ضروری بھی ہے کہ باہر شرط میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص سہری گھا رہا تھا اور صبح ہو گئی صبح صادق چمک گئی اب اس نے ایک لقمہ کھا لیا پیارے طلبہ اکرام اور ناظرین اکرام توجہ دیجئے گا سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے ایک لقمہ کھا لیا تو باہر شریعت میں مضمون موجود ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا اب وہ لوگ کتنے غفلت میں ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ابھی تو فجر کی آذان ہو رہی ہے پہلی جب تک ہمارے محلے کے مزید میں آذان ہو رہی ہے ہم کھا سکتے ہیں اور بعض تو مزید آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے تو وہ اپنے کارنامے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ جب تک اپنے آذانوں کے آواز آ رہی ہے ایک مزید کی دوسری مزید کی تیسری مزید کی جب تک آتی رہیں تو جب تک کھاتے رہو یہ سب کچھ درست نہیں ہے ایسے لوگوں کا روزہ باطل ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے ان کو بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا وہ گناہگار الگ ہوتے ہیں لہذا ان باتوں کی احتیاط بہت ضروری ہے اسی طرح غروب آفتاب کے وقت جو ہے اگر کسی نے سورت کی ٹکیا کا جو غروب ہوتا ہے افق میں اس کو غروب کہتے ہیں ابھی مکمل ٹکیا نہیں ڈوبی تھی کوئی کسر باقی تھی یوں کہہ لیجئے کہ چند سیکنڈ باقی تھے اور کسی نے حلق سے نیچے کوئی نوالہ اتار لیا یا پانی کا کوئی گھوٹ پی لیا تو ناظرین اکرام اس کا روزہ نہیں ہوگا دنیا کا کوئی مفتی جو ہے وہ اس کے روزے کو درست قرار نہیں دے سکتا کیونکہ یہ شرعہ میں اپنے شرعہ جو اپنے ہمیں اس کا پابن کیا گیا کہ روزہ نام ہے عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے اور خواہشات نفسانی سے بچنے کا اب چونکہ غروب آفتاب نام ہے شرعہ میں پوری ٹکیا کے غروب کا لہذا اب چونکہ پوری ٹکیا غروب نہیں ہوئی تھی اس کے کوئی قصر باقی تھے کوئی کنارہ باقی تھا اور کسی نے روزہ افتار کر لیا تو اس کا روزہ کیسے درست ہو سکتا ہے تو دیکھیں کتنے اہم ہیں یہ دونوں اوقات چاہے وہ صبح صادق ہو چاہے وہ غروب آفتاب ہو اور یہ نہ سمجھئے گا کہ ہمیں تو علم نہیں آتا ہمیں اس کے خیال رکھنے کی کیا حاجت تو چاہے آپ کو علم آتا ہو نہ آتا ہو چاہے آپ اسلامی بھائی ہو یا پردے میں رہنے والی اسلامی بہن ہو یہ سب کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح درست اوقات حاصل کر کے اپنے نماز روزوں کو صحیح وقت پر ادا کرنے میں کامیاب ہو اگر وہ کوشش نہیں کریں گے اور غلط وقت پر نماز روزوں کا سلسلہ ہوگا تو ان کی نماز روزیں ضائع ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نماز روزوں کی دیگر عبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ علیہ وسلم مشک نمبر ٹو پوائنٹ ٹو جو ہے یہ ہمارے بعض طلبہ اکرام کو یہ بھی مشکل لگی ٹو پوائنٹ ٹو اور اس میں جو خاص کر جو غربی دنیا کے سوالاتیں وہ شاید زیادہ مشکل لگے ہوں گے ویسے اس میں سوال تو غربی دنیا کا جو ہے وہ صرف دو ہیں ایک لنڈن انیس فروری اور ایک جو ہے وہ اٹاوا کینیڈا دو نومبر تو ہم آٹھویں سوال حل کریں گے لنڈن کا انیس فروری ٹھیک ہے آئیے حل کرتے ہیں اس کو مش نمبر ٹو پائنٹ ٹو کا سوال نمبر ایٹ ہے کہ لنڈن کے لیے معلوم کریں کہ انیس فروری کو نصف النہار کب ہوگا اچھا پیارے محترم طلبائی کرام یاد رکھئے گا کہ نصف النہار جو مطلق ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی مطلق کہایا ہے نصف النہار اس سے مراد نصف النہار حقیقی ہوگا جس سے اگلے لمحے میں سورت ڈھل جاتا ہے اور ابتدائے ظہر ہوتی ہے اور جب بھی ہمیں نصف النہار شرعی کہنا ہوگا جس کو زہب کبرا بھی کہتے ہیں تو ہمیں مقید کرنا ہوگا نصف النہار شرعی یا پھر اس کا دوسرا نام لینا ہوگا زہب کبرا اگر ہم نے فقط مطلق کہا نصف النہار تو وہ حقیقی ہی مراد ہوتا ہے تو آئیے نصف النہار ہم معلوم کرتے ہیں تو فارمولا کیا ہے نصف النہار کا نصف النہار کا فارمولا ہے بلدی زوال جماعت آدیل مروج ٹھیک ہے اب بلدی زوال تو جدول کے آخر میں موجود ہے ہم وہاں سے لے لیتے ہیں دیکھئے انیس فروری کو ہم نے بلدی زوال دیکھا جو پوری دنیا کا کم و بیش ایک ہی ہوتا ہے تو ہمیں ملا بارہ بچ کر تیرہ منٹ اور پچاس سیکن یہ ہم نے یہاں لکھ لیا بارہ بچ کر تیرہ منٹ پچاس سیکن لیکن تعدیل مروج ہمیں نہیں پتا تو تعدیل مروج ہم تعدیل مروج کے فارمولے سے نکالیں گے تعدیل مروج کا فارمولا یہ ہے کہ میاری گھنٹہ سٹنڈر ٹائم میں سے گھٹا دیجئے طول بلد تقسیم پندرہ کو طول کبھی پلس بھی ہوتا کبھی مائنس بھی ہوتا اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ویسٹ ہوگا تو مائنس کے ساتھ ہوگا اور لنڈن کے جب ہم نے جا کر جدول میں دیکھا کہ اس کا طول بلد کیا ہے لنڈن کا تو وہ نکلا زیرو ڈگری سیون منٹ ویسٹ یعنی صفر درجہ سات دقیقہ غربی بالکل گرین ویش کے قریبی ہے اور اس کا جو مرکزیں شہر ہیں وہ جانبیں مغرب ہیں لہذا ہم نے اب اس کو لکھنے کے لیے ہم ایسے لکھیں گے یہاں پر جو ٹائم زون ہے کیونکہ یہ خود گرین ویچے لہذا زیرو ہے اچھا بعض ممالک میں ڈی ایسٹی یوز ہوتی ہے ڈے لائٹ سیونگ ٹائم ٹھیک ہے تو اس کا معاملوں کے مشکل نہیں ہیں بس یہی ہوتا ہے کہ جو ان کا وقت ہوتا ہے وہ گرمیوں کے کچھ مہینوں میں عام طور پر مارچ کے آخر اتوار سے اکتوبر کے آخر اتوار تک اور بعض ممالک میں اپریل کے دوسرے اتوار سے نومبر کا دوسرا یا پہلا اتوار بھی ہے اور جو جنوبی دنیا میں جو واقع ہیں آسٹریلیا وغیرہ اور برعظم جنوبی امریکہ کے بعض ممالک تو وہ پھر اپنی جو ہے ٹائم جو ڈی ایسٹی لیتے ہیں ڈی لائٹ سیونگ ٹائم تو وہ پھر ان کی ڈی لائٹ سیونگ ٹائم جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے سردوں میں ہوتی کیونکہ ان کی گرمیاں ہوتی ہیں دسمبر جنوری فروری وغیرہ میں تو ان کا جو ہے ڈی ایسٹی دسمبر جنوری فروری کے مہینوں میں ہوتا ہے جو جنوبی دنیا میں واقع ہوتے ہیں تو اگر کبھی ڈی ایسٹی والا معاملہ ہو تو آپ پہلے نورمل لکال لیجی اوقات کو اس کے بعد ایک گھنٹہ جمع کر دیجی یا پھر پہلے سے ان کا ٹائم میاری گھنٹہ وہی مقرر کر لیں ٹھیک ہے جیسے کسی ملک کا دو گھنٹے اب ڈی ایسٹی کے وجہ سے تین گھنٹے ہو گیا تو آپ تین گھنٹے ہی یہاں پر رکھ کر تازر مروض نکالیں تو پھر ڈی ایسٹی کے ساتھ اوقات نکلائیں گے یا پھر پہلے نورمل لکال لیں اور پھر دیکھیں اگر وہاں ڈی ایسٹی رائے جائیں آج کل تو پھر آپ اس میں ایک گھنٹے کا اضافہ کر دیں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو بہرحال ہم نے چونکہ کتاب میں آپ کو لنڈن کا جو ٹائم زون دیا وہ زیرو ہی دیا ہے وہاں پر ہم نے ڈی ایسٹی کی بحث نہیں کی ہے لہذا ہم یہاں زیرو ہی لیں گے زیرو میں سے ہم نے گھٹایا اب طول جو ہے چونکہ ویسٹ ہے لہذا مائنس زیرو ڈگری سیون منٹ اس کے بعد ڈیوائٹ کر دیا ففٹین پر تو ہمارے پاس جو جواب آیا وہ آیا زیرو گھنٹہ زیرو منٹ اور اٹھائیس سیکنڈ بس ہم نے اس کو اس فارمولے میں جمع کر دیا کہ بلدی زوال بارہ تیرہ پچاس میں جمع کیا زیرو گھنٹہ زیرو منٹ اٹھائیس سیکنڈ تو جواب آیا بارہ بچ کر اور چودہ منٹ اور اٹھارہ سیکنڈ آئیے کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے طرح پھر مجھ سے بھی جو ہے وہ غلطیاں ہو رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ اپنے ایسا ہوا نہیں اپنے میرا جواب طلبہ اکرام درست نکل آیا ہے اچھا آپ مریں گے آپ کو تو یاد ہوگا یاد مجھے کہاں سے ہوگا یہ تو کتاب لکھے ہوئے زمانہ ہو گیا اور ہر وقت مشکی کی تھوڑی کرتے رہتے ہیں تو لحاظ آپ نے جو ہے وہ میں نے بھی ابھی آپ کے سامنے ہاتھوں ہاتھ ہی نکال آئے نہ کوئی پہلی سے تیاری نہ کچھ لیکن الحمدللہ درست نکل آیا بس یہی طریقہ کار ہے اچھا جو غربی دنیا کے جو ممالکیں ان کے ٹائم زون مائنس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب گرن وشتہوں نہ غربی ہے نہ شرقی اس میں تو دو نہیں آ رہے نہ وہ تو بلکل بست میں ہیں لیکن اور جو ممالکیں امریکہ کے تو پھر ان میں خیال رکھے گا سٹینڈر ٹائم صرف پانچ نہیں ہوگا مائنس پانچ بھی ہو سکتا مائنس چھ بھی ہو سکتا ہے تو لہذا یہاں پر اپنے ایک مائنس آپ کا لگے گا میاری گھنٹے کے ساتھ کیونکہ ان کی گھنٹوں کے ساتھ ہے ہی مطلب مائنس اور پھر دوسرا مائنس جو ہے وہ فارمولے والا تو آپ کو یوز کرنا ہی ہوگا آخری مشق ہماری تھی ٹو پانچ تھری اور ٹو پانچ تھری میں ناظرین اکرام ہم نے بہت کام کی چیزیں ہم نے حل کی تھی اور وہ یہ تھی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا زوالی فرق اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا فرق کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہوں گے کہ جو فرق ہوتا ہے وہ تمام نمازوں کے جبکہ کل ہم نے ایک طویل بحث میں سنا کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے کہ شرقاً غرباً جو شہر واقع ہوں گے ان کے لئے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ لیکن پھر بھی جو ہے وہ زوالی فرق تو لینا ہی ہوگا اور لیکن جو شمالاً جنوماً ہٹے وہوں گے ان کا فرق ہم زوالی فرق جو ہے اس کو پورے سال کے لئے تمام نمازوں کے لئے کارامت نہیں بنا سکتے البتہ زوال کے فرق لیو ضرور کارامت ہوگا جس کی عموماً عوام کو حاجت نہیں ہوتی بہرحال اس سے قطع نظر ہم جو ہے وہ نکالنا سیکھیں گے آئیں ذرا آج شہر کچھ بدل لیتے ہیں ہم نا تاکہ آپ کی علمیں بھی اضافہ اور تھوڑے سی مشک ہماری اور گہری ہو جائے تو آئیے دیکھیں ہم نسبتوں کی طرف چلتے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہ ہمارا گیزیٹر ہے ورڈ گیزیٹر اس میں جو ہے ہم لیتے ہیں اپنے ہن کے بھی کافی طلبہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بریلی شریف ٹھیک ہے بریلی شریف کا جو درجہ ہے وہ اناسی درجہ ستائیس دقیقہ شرقی جم دوبارہ مٹا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد صاف صدر انداز میں کرتے ہیں تو ہم زوالی فرق نکال رہے ہیں دیکھئے اور ہمیں نکالنا ہے زوالی فرق کہ بریلی سے اور دوسرا شہر انڈیا کا جو دیاو ہے وہ نیو دہلی ہے اور اس کا ہے ستائتر درجہ اور تئیس دقیقے دیکھئے دہلی کا دیکھئے بریلی سے دہلی کا فرق کیا ہوگا تو ہم نے بریکٹ کھولا سب سے پہلے ہم نے لکھا تولے بریلی مائنس تولے دہلی تقسیم پندرہ اب دیکھئے بریلی شریف کا طول کتنا ہے انناسی درجے اور ستائیس دقیقے شرقی اور دہلی کا ستتر درجے تیرہ دقیقے تقسیم پندرہ اب اس کو طلبہ کرام آپ کلکلیٹر میں کیجئے میں زبانی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی اتنی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں یہ دیکھئے کہ ستائیس میں تیرہ گئے چودہ دقیقے بچے اور انناسی میں ستتر گئے دو درجے بچے تو دو درجے آٹھ منٹ کے برابر دو چکے آٹھ اور تیرہ دقیقے باون سیکنڈ کے برابر کیونکہ تیرہ چکے باون لہذا یہ ہو گئے آٹھ منٹ باون سیکنڈ ٹھیک ہے تو جواب آیا جمع آٹھ منٹ زیرہ گھنٹہ آٹھ منٹ اور باون سیکنڈ تو پتہ چلا کہ بریلی شریف کے وقت زوال سے دہلی کا وقت زوال آٹھ منٹ باون سیکنڈ تقریبا نو منٹ بعد ہوگا اور دہلی کے اوقات زوال سے بریلی کے اوقات زوال اتنے ہی منٹ قبل ہوں گے اب چونکہ دونوں کے تکلیب پردین دونوں کے ارزے پلت دیکھئے گا کتنا رہے تیرہ چودہ ستائیس ٹھیک یہ طلبہ کرام توجہ دیجئے گا یہاں پر چونکہ وہ ستائیس میں سے تیرہ گئے تو چودہ بچتے ہیں چودہ چوکے چھپن فورٹین فورٹہ ففٹی سکس لہذا اس کو ففٹی سکس کر لیجئے جزاک اللہ تو بریلی سے دہلی کا جو فرق ہوا وہ آٹھ منٹ اور باون اپنے چھپن سیکنڈ بعد ہوگا یعنی تقریبا نو منٹ اب تمام اوقات ہوں گی نہیں ہوں گی ہمیں عرض بلد کو دیکھنا ہوگا اگر عرض بلد یقصہ ہوں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اس تفاظل کو ہم تمام اوقات کے لیے جانیں گے پر اگر عرض بلد یقصہ نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے وہ اس تفاظل کو فقط زوال کے لیے کارامت جانیں گے ٹھیک ہے بریلی کے عرض بلد تھویس اٹیس اور نیو دیلی پر اچھا کم فرقی کم فرقی حالا کے بضائر لگتا یہ تھا کہ شمال مغرمی کافی پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ شمال مغرمی اچھا بعضوں کو دوسرے ممالک کی مثالیں حل کرنے میں پریشانی ہوئی ہے آئیے ہم دوسرے ملک کی مثال ایسے حل کریں گے کہ اس میں ایک شرقی آ جائے اور دوسرا کوئی غربی ملک آ جائے ٹھیک ہے ہم کابل سے نکالیں گے کابل سے اٹاوا ٹھیک ہے ناظرین کابل افغانستان اٹاوا کینیڈا تو بہت یہاں لوشنی کے بہت پریشانی ہو رہی ہے انہتر درجے گیارہ دقیقے کابل کا طولے بلد ہے کابل انہتر درجے گیارہ دقیقے شرقی اور اس کا ٹائم زون ہے پلس فور پائنٹ فائیو جی ہاں ساڑھے چار گھنٹے یہ اپنے وقت کو آگے لیتے ہیں اور کینیڈا کا جو اٹاوا ہے اس کا ہے سیونٹی فائف ڈگری فورٹی ٹو ویسٹ سیونٹی فائف ڈگری فورٹی ٹو ویسٹ ٹھیک ہے اور ان کا جو ٹائم زون ہے وہ مائنس سکس آور ہے ٹھیک ہے اٹاوا اب ان دونوں کا ہم نے زوالی فرق لینا ہے آئیے اسی طریقے سے اسی مثال سے ہم حل کریں گے پہلے کابل کا طولے بلد لکھیں ہم نے بریکٹ اوپن کیا اور ہم نے لکھا انہتر درجے گیارہ دقیقے اس سے پہلے ہم نے انہتر سے پہلے ہم نے مائنس نہیں لیا کیونکہ یہ شرقی ہے اس سے پہلے علامت پلس آتی اس کی حاجت نہیں ہے مائنس کیا ویسٹ والے طولے بلد کو لہذا ایک مائنس ہم نے اور دیا یا پھر ہم دونوں کو مائنس مائنس کر کے پلس لکھ لیں گے سیونٹی فائف ڈگری فورٹی ٹو منٹ اور اس کو ڈیوائیڈ کیا ففٹین پر آگے مزید ہم نے مائنس کیا پندرہ کے بعد بریکٹ اوپن کابل کا سٹنڈر ٹائم فور پوائنٹ فائف اس میں سے مائنس کیا اوٹاوا کا ٹائم زون جو کہ خود مائنس سکس سے یہاں پر بھی ڈبل مائنس آئے گا یا پھر مائنس مائنس کو پلس سکس کر لیں گے دیکھیں اب کیا جواب آتا ہے میں بھی کلکوٹر استعمال کرتا ہوں آپ لوگ بھی نکالیے اور دیکھیں کیا جواب آتا ہے انہتر درجے گیارہ دقیقے مائنس مائنس سیونٹی فائف ڈگری فورٹی ٹو منٹ ڈیوائیڈ بائی ففٹین مائنس بریکٹ اوپن فور پوائنٹ فائف مائنس مائنس سکس مائنس پچاس منٹ اور اٹھائی سیکنڈ مائنس زیرو گھنٹہ پچاس منٹ اور اٹھائی سیکنڈ یعنی جو کابل کا وقت زوال ہوگا اس سے پچاس منٹ اور اٹھائی سیکنڈ پہلے جو ہے وہ اٹاوا کے لیے وقت زوال ہوگا ٹھیک یہ ہماری تین مشکے تھی ناظرین سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد چاہاں میرے پاس یہاں جو لکھا ہوا ہے وہ بریلی کا عرض بلد لکھا ہے اٹھائیس درجے اکیس زقی کے اور جو نیو دہلی کا ہے وہ اٹھائیس درجے سینتیس دقیقے تو یہ صرف سولہ دقیقے کا فرق ہے لہذا ہم نے ابھی جو فرق نکالا تھا بریلی سے دہلی کا وہ تمام اوقات کے لیے بھی کارامد ہوگا نہایت معمولی سے فرق کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے چونکہ دونوں بڑے بڑے شہر ہیں بلکہ دہلی تو کیپیٹل ہے بریلی شریف عظمتوں میں بڑا ہے تو ان دونوں کے اوقات الگی ہونے چاہیے ہم تو اس کوشش میں ہیں کہ زلہ تو زلہ جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں وہاں پر ہم تحصیلوں کے بھی الہدہ ندام و لقات مرتب کریں الحمدللہ ہند کے کثیر شہروں کے ندام و لقات جو ہیں وہ شائع ہوتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کو خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کی مجلس توقید کو اوقات نماز ہند کے بہت بڑے عالم توقید ماہر مفتی مطی الرحمن رضوی صاحب کی تصدیق جو حاصل ہے یہ مفتی خاجہ مدفر صاحب رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہیں اور مفتی خاجہ مدفر صاحب رحمت اللہ علیہ ملک العلماء مفتی دفردن بہاری علی الرحمہ کی شاگرد تھے اور ملک العلماء کو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کا زبردست ماہر بھی قرار دیا تو الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ ہند کے مفتی مطی الرحمن رضوی صاحب نے اپنی تصادیق سے نوازہ ہے اور ہند کے بہت سارے شہروں کے ندام الوقات تیزی کے ساتھ پورے پورے سال کی جنتریہ یہ شایع ہوتی جا رہی ہیں بمبئی میں شایع ہو چکی اور پٹنا اور جو ہے وہ بروڑ سارے پونے بہت ساری جگہیں تو مجھے یاد بھی نہیں کہ وہ کہاں 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 اوقات شایع ہو گئے وہ مزید شایع ہوتے بھی جا رہے ہیں تو کوئی پابندی نہیں اگر ہند کے طلب اکرام ہمیں سند رہے ہیں نیپال کے سند رہے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والے سند رہے ہیں جہاں چاہے آپ کہاں عجب و غریب معاملات ہوتے ہیں وقت عشاء آتا ہی نہ ہو تب بھی آپ ہماری مجلس سے رابطہ کر کے وہاں کے اوقات نماز و سوم و صلات تیار کروا سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ یہ بہت اچھا سوال ہمارے کسی طالب نے فیس بک پہ کیا ہے ابھی لائیو تو میں اس کو عرض کرتا ہوں دیکھیں یہ لاہور شہر ہے جس کا عرض بلد اکتیس درجے اور چوتیس دقیقے ہے ٹھیک ہے اور خود لاہور شہر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے ٹھیک تھاک پھیلاوا ہے یعنی اسی لاہور کے اندر جو ہے وہ اکتیس درجے اور سینتیس دقیقے بھی آ جائے گا اور اسی لاہور کے اندر اکتیس درجے اور اٹھائیس دقیقے بھی شاید آ جائے اتنو بڑا شہر ہے لاہور کا ٹھیک ہے اب اگر کوئی بھی جائش نہ ہوتی تو پھر تو اپنی جو ایک شہر کے لیے بھی ندام اللقہ جو بنایا جاتا وہ کارہ بننا ہوتا تو پیارے طلبہ اکرام حقیقت تو یہی ہے کہ جس اگر شہر ہے اور بڑا شہر ہے تو وہ شہر کے لیے بھی کارہمت نہیں ہو سکتا جی ہاں بمبئی کے لیے جو الحمدللہ مجلس توقیج نے ندام اللقہ مرتب کیا اس میں بمبئی شہر کے جو پچاس ساٹھ کلومٹر پھیلا ہوئے اس کا بھی لحاظ رکھا اور بمبئی شہر میں جو بلند امارات ہیں کم و بیش سات سو فٹ اوچھی امارات بھی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے جب اوقات کو مرتب کیا تو الحمدللہ قبلہ مفتی مطیر رحمان رضوی صاحب نے اس کو سراحہ بھی اور ہمیں تصدیق بھی عطا فرمائی اور آج وہ بمبئی کا نقشہ جو ہے وہ شائعہ بھی ہو چکا ٹھیک تو یہاں بھی ایسے یہ کہ نقشہ میں کچھ احتیاطیں ڈالی جاتی ہیں ورنہ تو وہ ایک بڑے شہر کے لیے بھی کارامت نہ ہو ٹھیک اللہ یہ کہ وہ کوئی گاؤں ہو قصبہ ہو چھٹا سا غیر معمولی سا شہر ہو تو الگ بات ہے ورنہ وہ کارامت نہ ہو ٹھیک تو لہٰذا احتیاطیں تو ڈالنی ہی پڑتی ہیں تو اب ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اکتیس چونتیس پر جو مقام آتے چلی جائیں ارضِ بلہ شمالی ٹھیک ہے نا اکتیس چونتیس یا اس کے آس پاس تو آس پاس ہم حدیعے لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ملک العلماء مفتی دفرق بحری علی رحمہ نے آدھے درجے کی اجازت دی یعنی اکتیس چونتیس لے کے آپ آدھا درجہ جمع کیجئے تو آدھا درجہ جو ہے وہ تیس دقیقے کے برابر ہوتا ہے تو اکتیس چونتیس میں آپ نے جمع کیے تیس دقیقے تو یہ ہو گئے بتیس درجے اور چار دقیقے اسی طرح لیکن مجلس توقید کی کوشش ہوتی ہے کہ جو عام عرض بلاد جیسے پاکو ہنج ان کے دی پندرہ دقیقے سے آگے نہ بڑھیں لہذا ہم اکتیس چونتیس تو اس کے ہاف پر یعنی اکتیس درجے اور انچاس دقیقے سے آگے نہیں لیتے اسی طرح اکتیس چونتیس سے کم کیجئے پندرہ دقیقے تو اکتیس درجے اور انیس دقیقے سے اب ہم اس طرف نہیں لیتے اب ہم ان دونوں لائنوں کو کھینچ لیتے ہیں ایک اکتیس انیس جو پندرہ دقیقے جنوباً گزر رہا ہے خط اور ایک اکتیس انچاس جو پندرہ دقیقے شمالاً گزر رہا ہے اب ہم دیکھیں گے پاکستان کے صبح پنجاب میں کون کون سی شہر ہیں کہ جو لاہور کے شمالاً جنوباً پندرہ پندرہ دقائقے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کے لئے بھی فرق تو ہوگا لیکن وہ فرق جو ہے وہ معمولی ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ جو نماز روزوں میں اپنے جو ہے وہ خرابی لے کر آئے اور پھر بھی امکان ہو تو کچھ احتیاطیں بھی ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کے اندر کور ہو جائیں تو دیکھیں ہمیں کون کون سے مقامات ملتے ہیں ان دو حدوں کے درمیان تو ہمیں شیخو پورا ملا شیخو پورا پھر ہمیں جڑاں والا ملا ننکانہ بھی ملا ننکانہ جڑاں والا پھر ہمیں فیصل آباد بھی ملا فیصل آباد تھوڑا سا کم عرض بلد پر ہے اس طرف ہٹا ہوا ہے شیخو پورا اس طرف ہے پھر ہمیں جھنگ بھی ملا اور ہمیں آخر میں منکیرہ اور لاشٹ میں ہمیں بکھر ملا یہ ہم نے صبح پنجاب کے آپ کو مقامات گنوائے کہ جو لاہور کے عرض بلد پر واقع ہیں تو بہت اچھا سوال اللہ جزای خیر دے ان کو یکسا عرض بلد سے مراد یہ ہے کہ یا تو بلکہ ٹھیک وہی لیٹیٹیوڈ ہو اور یہ تو بہت دشوار ہے کہ وہی اسی عرض بلد پر اپنے دوسری شہر واقع ہوں تو اب یہ بھی نہیں کہ بلکل وہی ہو اگر پندرہ دقائق جانب شمال پندرہ دقائق جانب جنوب یعنی پندرہ دقائق کے کم یا زیادہ ہوں تو بھی ہم اس کو اپنے اس کا فرق جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور شمار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آپ نے گئی علم توقید کا ہمارا پہلا درجہ پڑھ لیا اس کو ہم تقریبی درجہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو ہم تحقیقی درجہ کی دعوت دیں گے لیکن پیارے طلب اکرام وہی تحقیقی درجہ کریں گے کہ جنہوں نے پہلے تقریبی درجہ کی ایک ایک سوال ایک ایک مشک کی ہو اور پھر وہ امتحان میں اسی فیصد یا اس سے زیادہ نمبر لے کر آئیں تو انہی کو آگے پڑھنے کی اجازت ہوگی باقیوں سے ہم اجازت چاہیں گے تاکہ نہ ان کا اپنے دہن ڈسٹرپ ہو اور نہ ان کو پڑھا کر ہمارا دہن ڈسٹرپ ہو اس کو ایسے سمجھئے ابھی جو آپ اوقات سیکھ رہے ہیں یہ سرسری ہیں یہ تقریبی ہیں یہ کام چلانے والے ہیں ایک منت کی اندر اندر وہ کم عرض بلاد پر جیسے پاکوہ ہند اوقات درست ہوں گے لیکن یہ تحقیقی نہیں ہے یہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہے اس کے لیے ایک الہدہ درجہ آپ کو پڑھنا پڑے گا اور جو اس کے بعد والا درجہ ہے تحقیقی درجہ تو اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے کوئی میٹرک میں ڈی گریڈ میں پاس ہو تو اس کو کوئی بھی مشہرہ نہیں دیتا ہے کہ تم آگے سائنس پڑھو کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب بچارہ میٹرک ہی کے اندر وہ بڑی مشکل سے سائنس کے اندر ڈی گریڈ میں پاس ہوا ہے تو پھر یہ آگے ایف ایس سی و بی ایس سی ایم ایس سی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اس کو آرٹس کے طرف کامرس کے طرف آ جانا چاہیے تو ایسا ہی یہاں پر بھی ہے کہ جس کو تقریبی درجہ ہی بے حد دشوار لگے اور وہ بچارہ کو شکر کر کے تھک جا اس کو تقریبی درجہ اس سے حال نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ درست نظام و لقات حاصل کر کے عمل کر لے کہ وہ جو ہے تحقیقی درجہ پڑھ نہیں سکے گا تو یہ ہے پیارے اور محضرم طلبہ کرام اور ناظرین کرام آج ہم نے اچھی خاصی دہرائی کی اور ہمیں کافی باتیں معلوم بھی ہوئیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جدہ خیر دے آج مجھے کچھ تاخر ہوئی اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں ہم کچھ منٹ کا بریک لیں گے ٹھیک ہے اور چونکہ تلاوت و نات ہماری ہو چکی ہے ہم انشاءاللہ ٹھیک نو بجے اپنا اصل سبق جو ہے حضب معمول شروع کر دیں گے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوئی اور سپال کہتے ہیں استاد صاحب ہمیں شہروں کا کیسے پتہ جلے گا اچھا یہ ایک سوال آیا ہے فیس بک پر کہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ دنیا کے کون سی شہر کا ارضی بلد کیا ہے اور طولی بلد کیا ہے میں نے دورانے کورس یہ بتایا تھا کہ اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہا کہ کس شہر کا کیا ارضی بلد ہے طولی بلد ہے اب تو اب یہ پوچھئے کہ کس شہر کے کون سی محلے کا کیا ارضی بلد ہے طولی بلد ہے بلکہ اور آگے بڑھئیے اس محلے کے اندر کون سی گلی میں آپ کا گھر ہے مسجد ہے آستانہ ہے مدرسہ ہے ہر چیز کا جدہ جدہ آپ ارضی بلد طولی بلد معلوم کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو انڈریٹ سیٹ تو استعمال کری رہے ہیں جب ہی تو آپ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو ہیں تو لازم بات ہے انڈریٹ سیٹ یا آئی فون وغیرہ آپ کچھ نہ کچھ نیٹ کے تھرو آپ ہم سے رابطے میں ہیں تو یہ بہت آسان ہے ہر موبائل کے اندر ایک آئیکن ہوتا ہے میپ یہ میپ کا آئیکن ہوتا ہے یہ سب کو معلوم بھی ہوتا ہے آپ اس کو کھولیے تو آپ اوپر نا پہلی لائن میں دوسرے نمبر پہ تو یہ میپ کا آئیکن کھولیں گے تو اس میں ایک نیلے رنگ کا جو ہے ببل جو ہے وہ اشارہ دے گا کہ آپ دنیا میں یہاں موجود ہیں چلے جی یہ تو آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں میں کہاں اس نے خود ہی بتا دیا آپ کہاں ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ آپ کہاں ہیں جہاں پر وہ نیلہ ڈوٹ ہے پہلے اب اس کو اسکرین کو تھوڑا سا بڑا کریں تاکہ آپ کی گلی آپ پہ گھر واضح ہو مسجد بغیرہ جس کا بھی آپ نکالنا چاہ رہے ہیں واضح ہو جائے اب اس کے بعد اس نیلے ڈوٹ پہ آپ کچھ دیر انگلی دبا کے رکھیں آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہے لیٹی ٹیوڈ لونگی ٹیوڈ آشاری نظام میں ظاہر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آشاری نظام میں اگر آپ کو مل گیا تو اس کو درجہ دقیقہ بنانا کوئی مشکل نہیں اس کے لیے آپ کا یہ کیلکولیٹر ہے مثال کے طور پہ آپ نے اس کو استعمال کیا بریلی شریف میں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے جہاں بھی آپ کا گھر تھا تو یہ لیٹی ٹیوڈ لونگی ٹیوڈ آپ کا ظاہر ہوا ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ٹھری سکس فور ٹو اور لونگی ٹیوڈ ظاہر ہوا سیونٹی نائن پوائنٹ فور فور ایٹ ٹھری اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ بنا کیا یعنی درجہ دقیقہ ثانیہ میں کیا بنا تو دیکھیں یہ کیلکولیٹر آپ کا زندہ باگ یہ تمام باتوں کو آپ کو جواب دے گا آپ پہلے کیلکولیٹر میں یہ لکھئے اور اس کے اوپر جو وہی ستینی بٹن دبا دیں اور پھر برابر کا نشان دبا دیں اس کو طرف فکس کیجئے گا اسی طرح طولے برد لکھیں اس کے پر وہی ستینی کا بٹن دبائیں اور برابر کا نشان دبائیں تو دیکھیں یہ کیا ظاہر ہوگا میں آپ کو یہاں کر کے دکھاتا ہوں ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ٹھری سکس فور ٹو تو یہ ظاہر ہوا اٹھائیس درجہ اکیس دقیقے اکیابن اشاریہ ایک دو ثانیہ اٹھائیس درجہ اکیس دقیقے اکیابن اشاریہ ایک دو ثانیہ اور دوسرا کیا ظاہر ہوا سیونٹی نائن پوائنٹ فور فور ایٹ تھری اناسی چھبیس تیرے پن اشاریہ اٹھاسی اناسی درجہ چھبیس دقیقے تیرے پن اشاریہ آٹھ آٹھ ثانیہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو درجہ دقیقہ میں بھی پتہ چل گیا اچھا نہ بھی پتہ چلتا مسئلہ کوئی تھوڑی تھا آپ جہاں پر تعدل مروج نکالتے ہیں اور لکھتے ہیں طول تقسیم پندرہ تو آپ طول پہلے لکھ رہے تھے اٹھائیس درجہ ایک دقیقے اب آپ لکھ دیں گے ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ٹھرے سکس فور ٹو تو وہ بھی لکھ دیں گے تو تب بھی جواب درست ہی آئے گا جزاکم اللہ خیرہ اور کوئی سوال سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد پیارے محترم نادرین اکرام ہمارے علم توقید دس روزہ علم توقید کورس کا یہ ایک اضافی پیریٹ تھا جو اب ختم ہوا انشاءاللہ چند منٹ بعد نو سے دس کے لیے ہم نئے سبق کے لیے سبق نمبر پانس کے لیے حاضر ہوں گے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد